سامنے رکھتے ہوں تاکہ آپ کی وساطت سے قوم کو پتا چل سکے کہ خادمِ علیہ نے دس سالوں میں کس طرح سے اپنے خانوادے کی خدمت کی اس حصے میں میں پہلے بھی دو بڑی اہم پریس منفنسز کر چکا ہوں ڈیلے کی کرپشن کے عنوان سے تو یہ اس کی آج سمجھیں کہ تیسری قسط ہے یہ اس کا بیگراؤنڈ پھڑا سا بتانا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی میں بات بتانے جا رہا ہوں یا جو ایک اہم کمپنی کے مطلق بات کرنے جا رہا ہوں جہاں سے ڈیریکٹ کیک بیکس اور کمیشنز کے ثبوت ملتے ہیں اور انڈینائیبل ثبوت ہیں ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس اور بینکنگ ٹرانزیکشن ہے اب میں نہ مانوں کہ ایڈٹ جتنی مرضی لگا لیں لیکن اس میں سے ان کا بچنا آسان نہیں ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے سی اس کو بیگراؤنڈ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اب تک پہلے کیا تحقیقات میں سامنے آ چکا تھا اور منظر عام پہ تھا اور اب یہ نئی کون سی چیزیں ہیں ابھی تک جو تحقیقات میں چیزیں پہلے سے سامنے آ چکی ہیں اس میں اگر آپ جانے تو نیب نے سب سے پہلے ان کی جو دس سالہ دور اقتدار تھا پنجاب میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسٹی آرز تھی جس کے اوپر بنیاد پہ ایک تحقیقات کا سلسلہ جائی ہوا انکواری سٹیٹ سے اور وہ سلسلہ تھا کہ ان کے خاندان کے اساسوں میں ہوش ربا اضافے کو لے کے اس ہوش ربا اضافے کے پیچھے پہلے ہمیں پتا چلا کہ تمام کے تمام آہ جو ذرائع ہیں وہ ٹیٹیاں ہیں فوراں ٹیٹیاں ہیں اس ٹیٹیوں میں آپ پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں کہ وہ ٹیٹیاں بیجنے والے کون تھے اس میں ایک منظور پاپر والا تھا ایک کوئی مہبوب علی ہاکر تھا رمیز شاہد سیلزمن تھا اس طرح کے مختلف غریب لوگ جنہوں نے کبھی پنجاب سے شاہد قدم بار نہیں رکھا یا کراچی سے آگے تک نہیں گئے لیکن وہ ان کو لنڈن اور یو اے دوائی سے ٹیٹیاں ملینز آف ڈالرز کی بیجتے رہے جو کہ ان میں ان کے اساسوں میں بڑھوتی کا سبب گنی اور پھر یہ بھی تحقیقات میں سامنے آ گیا کہ کس طرح سے وہ پیسے اصل میں یہ بجوایا جاتا تھا اور اس کو پھر ٹیٹی کے تھوڑ سفیت کر کے اپنے اپنی بزنس ایسس میں شامل کیا جاتا تھا اب تحقیقات میں پہلے ہی ایک کمپنی کے بارے میں میں بات دار چکا ہوں جو جی این سی ان کی ایک فرنٹ کاغذی کمپنی تھی جس کے اندر اربوں روئے کی ٹرانزیکشن ہوئی اور وہ پیسے اس میں جمع کرائے گے اور بعد میں وہیں سے پیسے نکال کے کیش کی صورت میں ان کے مختلف پروجیکٹس میں بھی لگائے گے اور ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی جمع کرائے گے اس کمپنی کو ان کے دو فرنٹ مین نصار احمد گل اور علی احمد چلاتے تھے وہ دونوں اشخاص سلمان شہباز شریف کے قریبی دوست بھی ہیں ان کے کلاس فیلوز بھی رہ چکے ہیں آج صبح شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک شاید بیان آیا کہ اپنے بچوں کے معاملات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہیں اور آپ نے اپنے بچے کے دو کلاس فیلوز کو جو کہ فرنٹ کمپنیاں چلاتے تھے آپ کے خاندان کے لیے اور ان سے ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں انہیں آپ نے اپنے چیف منسٹر آفس میں سرکاری خزانے سے اہم سرکاری عودے دیے ہوئے تھے ایک آپ کا ڈائریکٹر پولٹیکل افیرز تھا اور ایک آپ کا ڈائریکٹر پولیسی تھا جس کو آپ نے سی ایم سیکٹیٹ لاہور میں نوبریاں دی ہوئی تھی وہ دس سال تقریباً آپ کے ڈائریکٹرز رہے بڑے اہم عودوں پہ فائز رہے ان سے آپ اس وقت کیوں کر منکر ہو سکتے ہیں ابھی میں جو آگے جس کمپنی کا ذکر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب انوالو ہیں وہ اس سے چیز چلا نہیں سکتے کہ باہر نکل کے تو آپ کہتے ہیں میرے بچے میرے پیچے ہیں اور نیب کے سامنے اور عدالت کے سامنے کہتے ہیں جی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بالک ہیں اب ان حقائق نامے کو سامنے رکھتے ہوئے دو چیزیں میں آپ سے نئی شیئر کرتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی خاندان کی فرنٹ کمپنیوں کا نیٹورٹ اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے اور وہاں سے پھر کیش کے صورت میں نکال کے یا ان سے ٹیٹیاں کروائی گئی یا اپنے لیے مختلف اساسے بنائے گئے اب اس میں سے میں صرف آپ کو دس کمپنیوں کا اس وقت حوالہ دیتا ہوں پھر یہ بہر پاس پوری ڈیٹیل ہے میں آپ سے یہ شیئر بھی کر لیتا ہوں ریٹن فارم میں سب سے پہلی کمپنی ہے جی شریف فیڈ مل کے ملازم ہیں راشد کرامت مسیح ان کے نام پر نصار ٹریڈنگ کمپنی قائم کی گئی جس میں سے چار سو پچیس ملین اس میں آئے اور پھر وہاں سے نکالے گئے پھر رمضان شگر مل کے ملازم ہیں شکیل احمد ان کے والد ہیں گلزار احمد خان ان کے نام پر خان ٹریڈنگ کمپنی قائم کی گئی اور چار سو پچاس ملین کی رکوم ان اکاؤنٹ میں جمع کر آکے نکالی گئی اور وہ پیسے مختلف مت سے آتے تھے جس کی مثال میں جب آپ کو اگلے اکاؤنٹ کا بتاؤں گا جو نصار ٹریڈنگ کی ہے تو آپ پتا چلے گا کہ کیسے اس اکاؤنٹ میں سے کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ ہوتا تھا اسی طرح سے چنیوٹ پاور لیمیٹڈ کے ملازم خزر حیات نظر کے نام پر حیات ٹریڈنگ کمپنی جس میں ایک اشاریہ چودہ عرب روپے کے پیسے جمع کیے گئے اسی طرح سے رمضان شگر مل کے ملازم توکیر الدین اسلم کے نام پر فائن اور نیو سپر جنرل ٹریڈنگ کے نام سے کمپنی قائم کی گئی جس کے اندر تقریباً چار سو پچھتر ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی اسی طرح سے شباز شریف گروپ ہیڈ آفیس واقعہ پچپن کے مارڈل ٹاؤن کے چپڑاسی ملک مقصود احمد کے نام پر مقصود اینڈ کمپنی قائم کی گئی جس میں پندرہ سو ملین یعنی کہ ایک اشاریہ پانچ عرب روپے منتقل کیے گئے اسی طرح سے رمضان شگر مل کے ملازم ازر عباس کے نام پر ایک بینامی بینک اکاؤنٹ کھلوایا گیا جس میں تین سو پچاس ملین کی رقم جمع کی گئی اور بعد ازاں حسب ضرورت نکلوا بھی لی گی رمضان شگر مل کے اور ملازم محمد انور کے نام پر اکاؤنٹ بنایا گیا اور چار آٹھ سو اسی ملین اس میں ٹرانزٹ ہوئے اسی طرح سے رمضان شگر مل کے ایک اور ملازم غلام شبیب ان کے نام پر بھی ایک بینامی اکاؤنٹ بنایا گیا اور پانچ سو ساٹھ ملین اس میں جمع کرائے گئے اسی طرح سے رمضان شگر مل کے ایک اور ملازم تنویر الحق کے نام پر بینامی اکاؤنٹ بنایا گیا جس میں دو سو دس ملین جمع کرائے گے چنیوٹ پاور کلمیٹڈ کے ملازم یہ ایک آئی پی پی ہے اقرار حسین کے نام پر بینامی اکاؤنٹ میں چھے سو چالیس ملین جمع کرائے گے یہ رقم کل ملاکت تقریباً ستنہ شارعہ چار عرب کے لگ بک بنتی ہے اب یہ جو جتنے ملازمین ہیں یہ اٹھارہ ہزار روپے سے لے کے ساٹھ ستر ہزار روپے مہوار کے ملازم ہیں شریف گروپ کے مختلف کمپنیز میں اور یہ وہ والا شریف گروپ نہیں جو میاں شریف والا شریف گروپ ہے یہ شریف گروپ ہے شہباز شریف فیملی شریف گروپ یہ تمام کمپنیاں دو ہزار ساتھ کے بعد انکارپریٹ کی گئی ماں سوائے رمضان شگر مل کے رمضان شگر مل جب فیملی کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کے حق میں آتی ہے ان کے حصے میں آتی ہے اب وہاں کے جو ملازمین جو ان کے ای او بی آئی کے ڈیٹا کے مطابق ان کے ملازمین ہیں یہ انکار نہیں کر سکتے یہ سب کا ادھر تنخواہیں بھی لکھی ہوئی ہیں ہر چیز ہے ڈیٹا بھی گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے ان سب کو اٹھارہ ہزار پے سے لے کے ساٹھ ستر ہزار پے مہوار تنخواہ ملتی ہے اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر یا ان کی کمپنیوں کے اکاؤنٹس کے اندر عربوں روپے جمع ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں تو اس کے جواب سے آپ کترا نہیں سکتے اب شہباز شریف صاحب کی آسانی کے لیے میں نے یہ تمام چیزیں کچھ سوالات میں منتقل کر دی ہیں آپ کے توصد سے میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں لاسٹایم بھی میں نے ان سے کچھ سوال پوچھے تھے اٹھارہ کے قریب تو اس کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا اب میں کم سوال کر دی میں نے سمجھا شاید ان کو زیادہ سوال لگے تو انہوں نے کہا فرچہ بڑا مشکل ہے تو میں نے یہ دس سوالوں میں منتقل کر دی ہیں اب شہباز شریف صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی ایک فرنٹ کمپنی کا مالک راشد کرامت والد کرامت مسیح لاہور کی ایک کچھی عبادی مکہ کالونی واقعہ گلبرگ میں اس کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے اور آپ کی شریف فیڈ مل میں فقط اٹھارہ ہزار رپے مہوار کا ملازم ہے یہ اس کا آپ کا کارڈ بھی ہے شریف گروپ کا فیڈ مل میں یہ ہے پروکیورمنٹ اسسٹنٹ اٹھارہ ہزار رپے اس کی تنخواہ ہے یہ اس کا آہ افیشل کارڈ ہے آپ کے شریف گروپ کا یہ بینک اوپننگ فارم ہے جس کے اندر وہ آپ کو لکھتا ہے خود کہ میری اٹھارہ ہزار رپے تنخواہ ہے آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں چار سو پچاس ملین کی جو خطیق رقم ہے وہ کن آمدن زرائے آمدن سے منتقل ہوئی شباز شریف صاحب آپ تو فرماتے تھے کہ آپ تو بہت اماندار ہیں اور اگر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو گئی تو آپ رضا کرانا طور پر سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو خود قانون کے حوالے کر دیں گے اب ذرا یہ بتانا پسند فرمائیں گے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا غور سے سنیے یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بھی دے رہا ہوں کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ میں آپ کو بھی بیس ٹرانزیکشنز بتاتا ہوں جو نسار ٹریڈنگ کمپنی جو کہ راشد کرامت اٹھارہ ہزار پہ ماوار کا ملازم ہے شریف فیڈ مل میں بیس ٹرانزیکشنز میں آپ کو بتاتا ہوں جو مختلف سرکاری ٹھیکے داروں پروپٹی ڈیویلپرز اور ریل اسٹیٹ ایجنٹس نے جمع کروائے ہیں اس اکاؤنٹ میں کیا آپ کس طرح سے ڈنائے کر سکتے ہیں جبکہ یہیں پیسے نکل کے آپ کی اکاؤنٹوں میں بھی جمع ہوتے ہیں اب نام آپ سنتے جائیے گوری ٹاؤن اسلامباد کے بیلڈر راجہ علی اکبر اور راشد محمود کی طرف سے دو ہزار تیرہ میں پنتالیس ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گے علینا سینٹر گجرات کے بیلڈر اورنگزیب بٹ کی جانب سے دو ہزار بارہ میں پندرہ ملین روپے جمع کرائے گے بعد میں اورنگزیب بٹ صاحب کو گجرات میں پارٹی کی طرف سے ایک عوضہ بھی دیا گیا الرحمان گارڈن شیخ اپورا کے بیلڈر محمود مشتاق کی طرف سے دو ہزار تیرہ میں گیارہ ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گے الجلیل ڈیویلپر لاہور کے نصرلہ خان کی طرف سے دو ہزار پندرہ میں دو ملین جمع کرائے گے آصف سٹیٹ ڈیفنس لاہور دو ہزار گیرہ میں چار ملین جمع کرائے گے سیف ڈیویلپر لاہور کے مالک سیف الملوک خوکر جو کہ پی ایم ایل این کے شاید ایم پی اے بھی تھے ان کی جانب سے دو ہزار چودہ میں دس ملین جمع کرائے گے اس اکاؤنٹ میں نواب بلڈر لاہور کی جانب سے دو ہزار دس میں دو ملین جمع کرائے گے پاکستان مسلم لیگ نون کے نواب زادہ تائر الملک کی جانب سے دو ہزار چودہ میں پندرہ ملین روپے جن کو جمع کرائے گے اور جن کو بعد ازام میں آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب جس کو آپ خادمی اعلیٰ پنجاب بھی فرماتے تھے کہ مشیر بیت المال مقرر کیا آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے چودری حارون کیسر کی جانب سے دو ہزار دس میں دس ملین نسار ٹریڈنگ قرامت مسیح جو ہے اس کے ایک 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 ا اسی طرح سے مسلم لیگ نون تاجر ونگ کے عرفان اقبال شیخ کی جانب سے دو ہزار چودہ میں پانچ ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا اور بعد ازامین تو پنجاب سرمایہ کاری بورڈ میں اعزازی ڈیکٹر کا عوضہ بھی دیا تھا اسی طرح سے سرکاری کانٹریکٹر اور روبی سٹیل مل کارپریشن کے مالک کیسر لطیف کی جانب سے مختلف چیکس کے ذریعے اکاون ملین دو ہزار سولہ میں آپ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا اسی طرح سے ایک اور گارمنٹ کانٹریکٹر اور خوشاب انجینرین کے مالک خالد محمود خرل کی جانب سے مختلف چیکس کے ذریعے اکتیس ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا اسی طرح سے پنجاب بلاز اور کنال سٹیس سیالکورٹ کے ڈیویلپر جو ان کے ایم پی اے بھی ہیں سیالکورٹ سے ان کی جانب سے دو ہزار تیرہ میں دس ملین روپے جمع کروایا گیا بٹی فارمز لاہور کے ایجنٹ شکرط علی کی جانب سے دو ہزار پندرہ میں پانچ ملین روپے جمع ہوئے سادق کنسٹرکشن سرگودہ کے بلال خان کی طرف سے دو ہزار اٹھارہ میں دو اشاریہ پانچ ملین جمع ہوئے سائر اسوسیٹ ڈی ایچ اے لاہور کی جانب سے دس ملین دو ہزار تیرہ میں جمع ہوئے ویجن ڈیویلپر اور سینے سٹار سینما لاہور کے مالک فراغ احمد کی جانب سے دو ہزار چودہ میں چار ملین جمع کیے گئے اب شباہ شریف صاحب آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان بلڈرز کے علاوہ اور سرکاری ٹھیک اداروں کے علاوہ آپ نے نکت کیک بیکس اور کمیشن ان اور لوگوں سے وصول کی کیوں کر یہ تمام لوگ جن کو یا این او سیز چاہیے تھی یا ان کو کوئی سرکاری عوضہ چاہیے تھا یا وہ کوئی سرکاری ٹھیکا چاہتے تھے وہ آپ کی کمپنی کے ملازم قرامت مسیح راشد قرامت مسیح جس کے اٹھارہ ہزار اس بچارے کی تنخواہ تھی اس کے اکاؤنٹ میں چار سو ساٹھ ملین ان تمام کمپنیوں نے جمع کروائے اب اگلا سوال ہے شباہ سب آپ کی فرنٹ کمپنی نسار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں کیک بیک اور کمیشن کے چک جمع کروانے والے آپ کے قابل اعتماد دو ملازم دو کیش بوئیس جو نیب کی اس وقت کسٹڈی میں ہیں مسرور انور اور شعب کمر کیا یہ نہیں تھے کیا یہ دونوں وہی شخص اشخاص نہیں ہیں جنہوں نے اس اکاؤنٹ میں سے رقم نکلوا کے پھر انہی لوگوں نے وہ رقم آپ کے اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں جمع کروائی پھر شہباز شریف صاحب کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ شریف گروپ کے انہی ملازم مسرور انور میں آپ کے ذاتی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر ایک سو چونسٹھ ملین جو رقم جمع کرائی تھی کیا وہ نسار ٹریڈنگ اور دیگر جو فرنٹ کمپنیاں ہیں ان سے وصول نہیں کی تھی کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ شریف گروپ کے آفیس واقعہ پچپن کے میں ایک پین ہے چپراسی ہے ملک مقصود اس کے نام پہ فرنٹ کمپنی بنائی گئی مقصود انڈ کمپنی جس میں ایک اشارہ پانچ ارب آیا وہ کہاں سے آیا اور کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب نیب میں اس کیس کا آغاز ہوا تو آپ نے اس کو دبئی کیوں بھگوا دیا اور آج بھی وہ دبئی میں مفرور ہے پھر یہ بات پہلے ہی آپ کے اندر میں آ چکی ہے کہ آپ نے نائنٹی سکس ایچ جس کو آپ نے چیف منسٹر ہاؤس بھی سب آفیس بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا اس کی رقم آپ نے کن اکاؤنٹس میں سے نکال کے پریدی اور اس پراپٹی کو بنایا اسی طرح سے ویسپرنگ پائن میں جو اپنے آپ نے دوسری زوجہ کو کچھ گفٹ کیا کیا اس کی رکوم انہی مسرور انور اور شویب کمر نے انہی فرنٹ کمپنیوں سے نکلوا کے کیش کی صورت میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائی سب آشری صاحب آپ نے اپنی پہلی ایک پریس کانفیس میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے لنڈن کی سڑکوں پر ڈسٹیں گے اور میرے خلاف مقدمہ کریں گے اس کا بھی آج تک کچھ نہیں ہوا وہ آپ ایک صحابی کے پیچھے چلے گے ہیں اس کو دوسرے لیں اس فیدارہ سنبھال لے گا میرے خلاف تو آپ نے ابھی تک کوئی مقدمہ کیا ہی نہیں اب آپ ذرا یہ بھی میری رہنمائی فرما دیں کہ یہ جو میں نے دس کمپنیز کا نام لیا ہے جو آپ کے فرنٹ کمپنیز ہیں جو آپ کے ملازمین چھوٹے ملازمین کے نام کے اوپر ہیں ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اب یہ سب چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں جب ان چیزوں کے اوپر سوال کیا جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک انگلی اٹھا کے بڑی جذباتی سی تقریب کرتے ہیں یہ بڑے سیریس اور پیٹنٹ آپ کے اوپر الیگیشنز ہیں ان کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے یہ کوئی زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہے یہ سارے چیکس ہیں جو اکاؤنٹس میں جمع ہوئے ہیں نسار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹس میں یہ ان لوگوں کی جانب سے جمع ہوئے ہیں ان لوگوں سے جب اس چیز کے بارے میں تفتیش کی گئی ہے تو ان تمام لوگوں نے ان چیزوں کو اون کیا ہے کہ جی بالکل آپ اس چیز سے کیسے منکر ہو سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ عرشب محمود صاحب جو ہیں کہ یہ پیسے آپ نے کیسے جمع کرائے اب اس میں بڑی حسین اتفاق ہے کہ زیادہ تک لوگ جو اس میں سیاسی نویت کے ہیں انہوں نے ایک چیز کہی کہ ہم نے یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیئے تھے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیئے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پارٹی اکاؤنٹ میں جانے چاہیے تھے یہ کیسا پارٹی فنڈ ہے جو نسحار ٹریڈنگ کی کمپنی میں جمع ہو رہا ہے تو وہاں سے ان کے جو بیانات آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے یہ کراوس چیک تو دے دیا اوپر کمپنی کا یہ نام نہیں لکھا حمزہ صاحب نے یہ چیک وصول کیے اب وہ چیک کہاں جمع ہوئے آپ کا اس سے کیا کنیکشن ہے آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ نیاب کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ پیسے انہوں نے ان اکاؤنٹس میں جمع کروائے اور اس اکاؤنٹ میں سے ایک سو چون سٹھ ملین تو ایک اکاؤنٹس میں نکل کے آپ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں آپ کے وہی کیش بائز جمع کر رہے ہیں جو اس اکاؤنٹ کو بھی ہیڈل کرتے ہیں اور آپ کے اپنے ذاتی شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں جتنی کیش جمع ہو رہی ہے وہ تقریباً ساری کیش جو ہے وہ شویب کمر اور یہ بسرور انور عباسی یہ دو کیش بائز اور ایک ان کا عورت ہے فضل داد یہ لوگ جمع کر آ رہے ہیں انہی اکاؤنٹس میں سے وہ پیسے نکال رہے ہیں اس سے زیادہ شہباز شریف صاحب آپ کو کتنے ثبوت چاہیں اس سے آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈٹائی والا معاملہ ہے کہ اگر آپ اس پر اتر آئیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے بس آخر میں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام شوائد اس وقت نیپ کے پاس بھی موجود ہیں ان کو کنفرنٹ بھی کیا جا چکا ہے اب شہباز شریف صاحب کے ٹیکٹکس کیا ہیں ٹیکٹکس یہ ہیں کہ اس پورے ویب آف کرپشن کا جو ایک قلیدی کردار ہے جس کا نام ہے سلمان شہباز اسے لندن مفرور کیا ہوا ہے ایک اور قلیدی کردار جس میں نے بچارے سیپراسی کا بتایا ہے اسے دبائی مفرور کیا ہوا ہے مقصود کو ایک اور ہیں تائر نکوی وہ جین سی میں بھی ان کا پارٹنر تھا وہ ستر ہزار پر مہوار پر ملازم ہے اسے بھی دبائی مفرور کیا ہوا ہے ایک بچا کچاو کے پاس حمزہ شباز ہے اس کو ہمیشہ چھوڑ جاتے ہیں اس کی بیل کیوں نہیں ہو رہی اس کی بیل اس نہیں نہیں ہو رہی کہ یہ شوائد موجود ہیں جب بھی بیل کا کیس لگتا ہے نیپ جاتی ہے سارے شوائد دیتی ہے شباز شریف صاحب آخری دفعہ نیپ کے سامنے پیش ہوئے تھے اور یہ کہا تھا جی کہ یہ تو سب کچھ سلمان کو پتا ہے میں اس سے پوچھ کیا ہوں گا پھر وہ چھے چھے ماہ کے لیے برطانیہ چلے جاتے ہیں ابھی وہ آئے ہوئے ہیں جواب دیں ساتھ میں نیپ کو بھی یہ کہوں گا کہ انہیں بھی چاہیے کہ مقدمہ پوری طرح سے تیار ہے اب اس کو عدالت میں فائل کریں میرا حیال ہے اب انہوں نے جو جواب شواب دینے ہیں ان کو عدالتوں میں جا کے جواب دینے چاہیے اور شباز شریف صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ بھاگ نہیں جانا عید کی میں ایک بہانے پر کہ میں نے عید کرنے لندن جانا ہے آپ آئے ہوئے ہیں ان مقدموں کا سامنا کریں اور اگر میں نے اس میں سے کوئی بھی چیز غلط بیانی کی ہے آپ نے وہ جو بڑا پرانا مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لندن میں آپ اس کے اوپر مقدمہ کریں گے تو آپ پلیز لندن میں مقدمہ کریں اس کے لئے بھی میں ہر طرح سے تیار ہوں مجھ سے بڑا پرانا اللہ مرسلہ دعا جوزارید یہ ہے کہ آپ نے مثلا یہ بڑی تفصیل جمع کروانے کی بتا دی ہے کہ کلکن لوگوں نے جمع کروانے اداہرن تو یہ پارکہ بندی نظر آ رہے نکالنے والوں کی تفصیل بھی کوئی ہے جہاں سے کس طرف نکلے اور کس انداز میں نکلے اور اس کے ذاتھ ہمارے مریبے بھی ایک ایسی معاون خصوصی شہزاد اکبر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نیب نے شہباز شریف کے دس سالہ دور اقتدار کی تحقیقات کی ان کے خلاف ایسے شواہد ملے ہیں کہ ان کا بچنا مشکل دکھائی دے رہا ہے شہباز شریف جو بھی کہنا چاہتے ہیں عدالت میں جا کر کہیں اور نیب کو بھی یہ کہوں گا کہ تمام مقدمات پوری طرح سے پورے کیے جائیں شہباز شریف فیملی کے ملازمین کے نام پر بینامی اکاؤنٹس اور کمپنیز بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو پہلے میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں پھر آپ پہ آتا ہوں اس میں دونوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان میں جمع کرانے والے یہ ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر پارٹی فنڈ ہے تو بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ پارٹی فنڈ پارٹی اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے کسی فرنڈ کمپنی میں جمع نہیں ہونا چاہیے اور وہاں سے پیسے نکالنے والے دو ہی کیش بوائز ہیں جو شویب کمر اور مسلور ہیں اور یہی دو کیش بوائز ہیں جو پیسے جمع بھی کراتے ہیں بڑا سمپل سا سول ہے آپ سب کے بینک اکاؤنٹس ہیں آپ پچاس ہزار روپے سے یا ایک لاکھ سر روپے زائد کی ٹرانزیکشن کریں تو آپ کا سین ایسی رکھا جاتا ہے جو بھی ٹرانزیکشن کرے گا انلیس آپ خود ٹرانزیکشن کریں آپ کا ریکارڈ رکھتا ہے بینک یہ منی لانڈرنگ کے لیے انٹی منی لانڈرنگ کے لیے اس کی ڈیوٹی ہے تو جب وہ ریکارڈز نکال کے دیکھے گے تو ان ریکارڈ کے اندر سے یہی کیش بوائز کا پتہ یہاں سے چلا ہے کہ بیسیکلی ساری ٹرانزیکشن یہ کر رہے ہیں تو ایک ہی دن پیسے نکلتے ہیں ان فرنٹ کمپنیوں میں سے اس کے اگلے چوبیس چھتیس بہتر گھنٹوں کے اندر وہ پیسے جا کے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی جمع ہوتے ہیں اور پھر جو ہمیں پہلے چیز پتا چلی تھی کہ جو ٹی ٹیز لگوائی جاتی ہیں وہ بیسیکلی یہی کالا دن جو ہے بہت ساری کیش یہ تو اربوں روپے ہیں ان کو ویڈرا کیا جاتا ہے کس میں سے کچھ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں جمع کرائی جاتے ہیں باقی پیسے ہنڈی حوالہ کے تھرو باہر بیجے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ٹرانسمیشن واپس ہوتی ہے ٹی ٹی کی صورت میں جو سر آپ کا سوال تھا دیکھئے یہ تمام تحقیقات ہو چکی ان تحقیقات میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں ان لوگوں کو کنفرنٹ بھی کیا گیا ہے جو ایک لیگل پروسیجر ہے گرفتاری تو دیکھئے میرے اختیار میں تو گرفتاری نہیں ہے اور اس کے اوپر کیس چلانا اس کے لیے مختلف ادارے ہیں یہ نیب کا پرویو ہے نیب کے پاس آنگوئنگ کیسز ہے نیب کے پاس وسائل بھی ہیں حکومت جہاں پہ ان کی معاونت کر سکتی ہے مثال کے طور پہ اس کیس کے اندر کچھ فورن کامپننٹ بھی ہے فورن کامپننٹ کے لیے نیب نے ہم سے معاونت مانگی ہم نے انہیں کچھ معاملات میں آلڈی چیزیں پر مہیا کر دی ہیں باہر کے ممالک سے منگوا کے کچھ ابھی جس طرح سے میں نے کچھ لوگوں کا نام لیا جو دبائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لوگ بھی دبائی سے واپس آ جائے تاکہ کہ اس کیس کی تمام کڑیاں مل سکیں جو ایک شہباز شریف صاحب مربانی کر سکتے ہیں اپنا دامن صاف کرنے کے لیے کہ اگر کچھ کیا نہیں ہے تو عدالت سے بری ہو جائیں گے وہ اپنا جو اس کیس کا مرکزی کردار ہے سلمان شہباز اس کو واپس لے آئیں اور یہ مقدمہ جلد از جلد شروع ہو میں درخواست کروں گا نیب سے بھی اور عدالت سے بھی کہ چھے ماہ کے اندر اس قدمے کا فیصلہ کر دیں تاکہ اس میں کوئی پروٹیکشن نہ ہو سکی دوسرا سوال یہ ہے کہ کابینہ میں تضریعات کا سکینڈل ہے آپ کے زفر بردہ کے طرح اس کی تحقیقات کی دلداری آپ کو سانتی ہے تو وہ تحقیقات کونٹک کونٹی ہیں تو تضریعات لائے دیگئے ہیں یہ تو آپ نے ایم سی ٹی کرنا شروع کر دیں ملٹیپل چوئس تس دیکھیں پہلی جو چیز ہے کہ گرفتاری کا معاملہ جیسے میں نے پہلے بھی ان بھائی کو بتایا ہے کہ گرفتاری تو ایک نیب کی سواب دید ہے وہ کب گرفتاری کرتے ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اس کیس میں شہباز شریف صاحب عدالت سے ریلیف لے کے باہر گئے ہوئے تھے آٹھ ماہ بعد چھ ماہ بعد واپس آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو گرفتاری نہیں کرنی تو کم از کم ایسیل پہ تو نام ڈال دیں یہ تو جیسے گرم ہوا چلنی شروع ہوتی ہے تو لندن باگ جاتے ہیں اور گرمیاں آنے والی ہیں آپ کو پتا ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو یہ اس چوری کا پتا چلا ہے کہ بھئی نسار ٹریڈنگ بھی پکڑی گئی ہے تو اس چیز کے بڑے ممکانات ہیں کہ وہ پھر ان کو کمر کا درد نکل آئے تو وہ لندن چلے جائیں میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے پروسیکیوشن اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ آج سے چار ماہ پہلے میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے آپ یاد کریے کرونا کی وبا پھیلنے سے پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا پہلے تو جب یہاں سے گے نہیں تھے تو لمحہ بل لمحہ پتا چلتا تھا کتنا بلڈ کاؤنٹ کام ہو گیا نواشلی صاحب کے اس کے بعد جب لندن چلے گے تو پھر ایک موقع ایسا آیا یہ لگا کہ اگر مریم صاحبہ لندن نہ پہنچی تو آپریشن نہیں ہو سکے گا اور جس آپریشن یہ ہونا تھا اگر وہ نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ میاں صاحب کو کچھ ہو جائے گا اب تین چار ماہ اس بات کو ہو چکے ہیں دھائی مہینے تو ہم نے بھی وہ دیکھا ہے جو ہم لوگ ڈاؤن میں ہے اس سے پہلے کہیں معاملہ تو تین ماہ ہو چکے ہیں نہ وہ آپریشن ہوتا ہے نہ اس آپریشن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو چیز ہوتی تھی اس کی کوئی خبر آنی ہے کرونا کا تو اجازت علاج لندن میں ملا نہیں لیکن مجھو لگتا ہے کہ ان کا علاج کو لندن میں نکلا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ہیلے بہانے اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو حکومت کی طرف ڈال دیں کہ دیکھیں یہ حکومت ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے بھائی یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہے ہم یہ والی چیز ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں آپ کے پیرو مرشد آصف زرداری صاحب دس سال اپنا کیس اسی بہانے چلاتے رہے کہ کبھی وہ ایک کیس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں میں ہم نے نیاب میں موازنہ کیا تھا ایک کیس میں انہوں نے تین سو سے زائد تو ایڈجرمنٹس لی ہوئی تھی اسی طرح سے جو ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے جہاں پہ آسانی سے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں ملزمان اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو دوسرا سوال ہے میرے بھائی آپ کا وہ جو عدویات سے مطالق ہے پہلی میں ایک تھوڑی سوڑی سوڑی کے خلاف نہیں ہے وہ بڑا سمپل سا انہوں نے یہ کنسان آیا تھا کیابنٹ کے اندر کہ انڈیا کو جب کشمیر کا انکسیشن کا معاملہ ہوا تو ہم نے تمام امپورٹ پہ بین کر دیا تھا اور اس بین کے بعد پھر ایک صرف عدویات کی حد تک ایکسپشن دی گئی تھی اس ایکسپشن کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری دی کابینہ نے اور وزیرعظم صاحب نے کہ آپ یہ دیکھئے کہ کیا وہ جو پابندی تھی وہ ادا کیابنٹ کی منشاہ کے مطابق ہی لگی یا اس میں کوئی ایسی جول آئی جو کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید اس ایکسپشن کی مد میں بہت ساری چیزیں منگوائی جا رہی ہیں اس کو ڈیٹامین کرنا ہے وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس لیے کہ اس میں کومرس ہے اس میں ہیلتھ ہے اور پھر آپ کے کسٹمز ہیں ان تینوں سے ہم ڈاکومنٹس لے رہے ہیں اس کو ریویو کر رہے ہیں شاید ایک دو ہفتے بعد میں اس کی رپورٹ کابینہ کو پیش کر سیاسی انجینئرنگ کا اجزام دا رہی ہے آپ ایکساب کے مشیلیں پر کون پیچھے ہیں سیاسی انجینئرنگ دیکھیں اگر بات سیاسی انجینئرنگ کی بات ہوتی تو پھر یہ کیسی سیاسی انجینئرنگ ہے کہ ہمارے حکومتی ارکان بھی جو ہیں وہ نیب کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اگر سیاسی انجینئرنگ ہوتی تو اس طرح سے ہوتی کہ ہمارے کسی شخص کے اوپر کوئی بات نہ ہوتی اور صرف اور صرف اپوزیشن کے اوپر بات ہوتی دیکھئے اس وقت ملک میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹوبلیٹی کو لے کے ایکس کی ایک نئی ڈائمنشن بن رہی ہے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری ہسٹری میں آج سے پہلے کسی حکومت نے اس قسم کی خود اتصابی نہیں کی کہ ہم نے اپنے دور میں ہوئی چاہے وہ کتائی ہو یا اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کا بدنوان انصر ہو اس کو سامنے لانے کے لیے کمیشنز بنائے انڈیپنڈنٹ کمیشنز بنائے اور ان کی رپورٹس کو پبلک بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بقاعدہ ایکشنز بھی لے رہے ہیں آپ اسی کو چینی والے معاملے کو اگر دیکھ لیں تو نواز شریف شباز شریف کے دور کو اگر آپ موازنہ کریں تو وہاں بھی چینی ایک دفعہ سو روپے سے اوپر چلی گئی تھی اور انہوں نے بڑا کہا تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے اور ہم اس کا تحقیق کریں گے اس کے بعد ایک ملی بغت ہو گئی انہیں شکر ملوں والوں کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ عرصے بعد قیمت پھر نیچے لے آتے ہیں اور پھر وہ بات انڈر دا کارپٹ کر دی جاتی ہے ہم نے ہر معاملے کو لے کے تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور اس کی درست سمت کو درست درنے کے لیے اگردامات اتھا رہے ہیں چینی کے اوپر جس وقت کمیشن کابینہ کی طرف سے بنا ہوا ہے وہ اپنے اقتدامی مرائل پہ ہے اس کی رپورٹ بھی جیسے آئے گی اس کو بھی منظر عام پہ کیا جائے گا اور یہ چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس سیکٹر کے اندر ہم عوام جو ہے اس کو کوئی ریلیف مل رہا ہے اس کے فائدے میں یہ کچھ کام ہو رہا ہے یا صرف ہم نقصان ہی اٹھائی جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں جو ریگولیٹرز ہیں کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں یہ میرے خیال میں یہ وہ آئسنگ آف در ٹاپ ہے کہ جو ٹاپ پہ کچھ چیزوں کو ہم قرید رہے ہیں اگر ریگولیٹر اس ملک میں یہ کام کرتا ریگولیٹر ازاد ہوتا تو اگر چینی کا کارٹل ہے تو کمپیٹیشن کمیشن اف پاکستان کو پہلے دن ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کارٹل اگر ریگولیٹر کام صحیح طرح سے کر رہا ہوتا اور ملی بگتنا ہوتی تو یہ جو ٹیٹیاں لگ رہی ہیں اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر بینکنگ کے اوپر جو ریگولیٹر ہے وہ صحیح کام کرتا بینک صحیح کام کرتے ان کی جواب دہی ہوتی تو یہ اگر ایک آدمی جس نے اپنے فارم میں لکھاوا ہے بینک کے سامنے کہ میں اٹھارہ ہزار پہ مہانہ کا ملازم ہوں اور اس کے اکاؤنڈ میں ساڑھے چار سو ملین آ رہے ہیں تو ریگولیٹر کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کیوں کرا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ نظام اصل میں ایسے ہی درست ہوگا کہ جب ایسی چیزوں کے نشاندہی ہوگی آپ اس پر سختی کریں گے تو پھر آگے جاگے درستی ہوگا ہم دیکھیں درستان اگر ساتھ سے آپ کی مختلف سوالات کی اگر طرف سے میشواشلی کے روز سے آپ کو اس سے کوئی دیسل کی نہیں ہے کیا آپ بے شکا آپ اپنا کام اسیل کیسے کر رہے ہیں اب برکشن آپ سامنے دار ہیں لیکن اس کی دائم سامنے نہیں آتا آپ پاس سریکس ہوں گے کہ اب تک یہ قدے پرزمان جن سے جن کے ذکر ہوتے ہیں کہ اب برکشن ہو رہی ہے اب ہمیں میشواشلی سے کیا آپ نے یہ بھی کار کے میشواشلی میں نہ مانو آج پر ملسی کے ہے کہ ایک مرسم پر اتنے سنگیم الزبات آ رہے ہیں اتنے بڑی پروکشنز کے الزبات آ رہے ہیں لیکن جو ہمارے ادارے اتنے بباس ہو جگئے ہیں اپنے پر اس کی شیل سستانت اتنا بباس ہو جگئے ہیں جو کی بڑا مرسم ہوتا ہے تو ہم دیکھے ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے ادار کے لاتے ہیں ایک مہینے بعد وہ کبھی لوگ کومی سنگی میں کھڑے ہوتا ہے کبھی پریس پرانفرز میں اداروں کا مزاق اڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کی سے کچھ تصفیلی ہے کہ کیا اتنے اس سے آپ لیٹ ساتھ سے صرف عرضات آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کے ساتھ پاس ہونک ہے کہ ان کی بڑے مرسمات سے اپنا دنیا بھی نہیں ہوتی ہے لیکن جو جتنا بھی کام ہونا ہے ساتھ پیسہ صوب کو ملتا ہے وہ سنگ کے عوام کیلئے ہے اگر سنگ کے قوم کے اوپر غیرت کرنا ہے تو ان کے لئے ترقی کا سفر شروع کریں ان کے لئے صحت دیں ان کے لئے تعلیم دیں ان کے لئے علاج دیں ان کو یہ غربت کے خاتمی کے طرح توجہ دیں ان کو ساپ پانی دیں ان کے بچوں کو سکولوں میں بہترین سہولیات دیں ان کو اسپتاروں میں دوائی سٹریچر ایمپولینس اور اور اس کو تمام سہولیات پوائیا کریں یہ ہے سنگ کی اوپر غیرت یہ اس طرح کچھ نہیں ہو سکتا کہ سنگ کا نعرہ لگا کے آپ سنگ کو لوٹتے رہیں پیک ایکاؤنٹس میں پیسے ڈالتے رہیں میں نے پہلے بھی کہتا اور آج بھی کہتا ہوں کہ فرزند زرداری اگر صحیح معنوں میں احتیساب ہوا تو آپ کو اپنے ایکس فورٹی فیس پرو آپس کرنا پڑی گی شکریہ ہمارا عدالتی نظام ہے وہ جو اکیوز ہوتا ہے اس کو فیور کرتا اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے فیور اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو ہر موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی دینے کے لئے لیکن بہت سارے معاملات میں غریب تو اس کا فائدہ نہیں وہ اس کو ڈیلے کی صورت میں لے جاتا ہے وہ تقریبا سال ڈیٹھ سال تو مقدمہ چلا اب اس میں اپیل کا پروسس چل رہا ہے اب جب تک وہ اپیل کا پروسس ختم نہیں ہو جاتا ان سے وہ تمام ریکاوریز نہیں ہو سکتی اس میں ایک آپشن موجود ہے لیکن اس کے لیے کوئی شرم ہونی چاہیے کوئی حیاء ہونی چاہیے وہ پلی بارگین کا آپشن ہے کہ جس ملزم کو پتا ہے کہ یہ میں نے پہلے تیس سال اس قوم کو لوٹا ہے کھایا ہے آج بھی اگر وہ اس میں کوئی شرم ہو کوئی حیاء ہو تو وہ پلی بارگین کر لے اپنا اور کون کا وقت ضائع نہ کرے لیکن یہ تو ایک مسلسل جنگ ہے اور یہ اب میں سمجھتا ہوں ایک جو پرانا نظام ہے اس کے خلاف جنگ ہے یہ ایک شخص کے خلاف جنگ نہیں ہے یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہ جو پرانا نظام ہے یہ شریف اور زرداری اس کا بسیکلی صرف ایک اکس ہیں یہ اس کا ایک چہرہ ہیں ان کو سپورٹ کون سی چیز کر رہی ہے وہ نظام کرتی اس کے لیے ریفارمز بھی کرنی پڑیں گی اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انفرسٹرکچر میں ڈیولیمنٹ کرنی پڑے گی اب مجھے ایک بات بتائیے نواز شریف صاحب کے وکیل صاحب کے بارے میں نے سنا ہے کہ سہتر پروڑ پر انشائد فیصلی تھی اب اس کے مقابلے میں جو پروسٹی کیوٹر تھا جس نے پورا مقدمہ چلایا اس کی سوال لاکھ روپے مہانہ تنفاہ اب ایک سوال لاکھ روپے کی چیز ہے ایک سیزوکی کی اور ایک فراری کی تو جو آپ نے لڑائی کرانی ہے اس میں بچاری سیزوکی آشتہ آشتہ اپنے منزل پر پہنچے گی اصل میں یہ والی فرسٹریشن ہے جو ہمیں بھی ہے عوام کو بھی ہے عوام بھی کہتی ہے کہ end of the day اس میں سے میرے لیے کیا فائدہ ہے سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو مرض کا پتہ لگ جاتا ہے تو آپ نے بلیڈنگ روک دینی ہے تو پہلے تو اس وقت ہم بلیڈنگ بھی روک رہے ہیں بلیڈنگ روکنے کا مطلب ہے کہ جو پہلے اتنی پرفلج ہو رہی تھی اتنا چیز مال نکل رہا تھا اس کے اوپر پابندی لگ جائے اس کی ریکاورٹ ہو جائے ریکاوری تب ہوتی ہے جب کومیں اس کا پیچھا کر دی ہیں آج ہم ہیں کل شاید ہم نہ ہوں لیکن جب ہم نہ ہوں تو آپ لوگوں نے عوام نے ہم بھی کل عوام کا حصہ ہوں گے ہم نے اس کا پیچھا کرنا ہے ہم نے اس کو آخری انجام تک لے کے جانا ہے جب تک اس کا آخری نتیجہ نہ نکلے اور اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے سب سے اہم کردار صحافیوں کا ہے کیونکہ دیکھئے حکومتیں جب بھی آئیں کال ہو سکتا ہے کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اس میں مقمکہ کر کے اینارو کر لے اگر وہ اس طرح کا اینارو کرنے جاتی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ وہ اینارو نہ ہونے دیں تو اس لیے یہ یہ جو ریکاوری کرنی ہے نا یہ اکیلے ہم نے نہیں کرنی اکیلے شہداد اکبر نے نہیں کرنی اس میں مجھے آپ کی تعاون بھی چاہیے اور ہر کسی ہر ادارے کا تعاون چاہیے پر اگر میں آپ اسے پر اگر میں آپ کو رکاوٹوں کا آہ سنانا شروع کر دوں تو آپ میرے ساتھ رونے شروع کر دیں گے کتنی رکاوٹیں ہیں نظام کے اندر رکاوٹیں ہیں میں مائک والوں سے بات سننوں سے میں ان کی سر بات سننوں آپ سر آپ اتنے اچھے ماشاءاللہ آپ اتنے ماشاءاللہ اتنے اچھے پڑے لیکن انسان ہیں جب ان کے پاس مائک ہے ان کو سوال کرنے تھے ان کے بعد آپ نے ضرور سوال کرنا اور میں ان کا ضرور جوال کروں میں مائک کو دیکھوں آپ اس کے بعد ان کو دے دیجئے گا لیکن یہ بائی بند ہیں نا آپ سارے ایک دوسرے کی باری کا اعترام کریں سب اس طرح آپ نے بتایا کہ وہ نے کلیم کیا کہ بیٹر کے باؤنس میں بیسے آئے ہیں وہ ایٹی پارٹی فرنڈ تھا تو کیا اس کیس تو آپ الیکشن کمیشن میں بھی لیا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں جو ہمیں اپنے احساسیں شوک کیے تھے اس سے یہ ڈیفرٹ ہوئی کرتے ہیں اس نے یہ بلائیوں کی شہار شیف صاحب نے کیا لیکن کو یہ کہا ہے کہ انہوں نے دوائے ہمیں دس میسوں کا دوٹھ بیٹھ کے دوائے ہوا تھا کوئی ایسے زیادہ کس طرح سے پار گئے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پروسیکیوٹرز ہم کی سیلری بہت کم ہے جب نیے جب ان کی اپنی پروفریز کرتی ہے بھی جب آگئے ہوئے جب کچھ اگر بہتر ہوتی ہے تو اس سے بہتر نہیں آگی میں آخری چیز سے شروع کرتا ہوں پروسیکیوٹرز کی سیلریز یا باقی جو نیب کی سیلریز ہیں ان معاملات کو لے کے ہم نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ ہم نے اس کی جو تنخواہیں تھی اس میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے اور اب کچھ بہتری ہوئی ہے لیکن جو ریکاوریز کے مد میں آتا ہے اس کے بارے میں بڑی مسکنسپشن ہے کہ نیب کی جو ریکاوریز ہوتی ہیں وہ سٹیٹ فنڈ میں جمع ہوتی ہیں وہ نیب کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوتے پیسے اور نیب کو پہلے ان کے رولز میں گنجائش تھی کہ ایک سرٹن پرسنٹیج ریکاوری کی مد میں ملتی تھی پھر وہ شاید گلوچستان ہائی کورٹ کا ایک ڈسین آیا چاہا آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے اس کے بعد وہ بھی ان کو ملنا بند ہو گیا ہے تو وہ پیسے نیب کو اس میں سے نہیں ملتے نیب کو جو فنڈ درکار ہوتا ہے وہ باقی میکمو کی طرح حکومت سے مانگتی ہے سلانہ بجٹ میں اس کو وہ پیسے دی جاتے ہیں دوسرا جو آپ نے الیکشن کمیشن والا یہ دیکھئے جو پارٹی فنڈ کا کہا گیا ہے یہ ان لوگوں نے کہا ہے جو سیاسی تھے اس کیس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے پیسے نسار ٹریٹنگ میں کس مد میں جمع کرائے تو انہوں نے کہا جی یہ والا چیک تو ہم نے پارٹی فنڈ میں حمزہ صاحب کو دیا تھا تو اب اس میں یہ چیز تو درج ہو گئی اب تو یہ جو عام آدمی کوئی ہے یا کوئی جو اس نے الیکشن لڑا تھا یا مسلم لیگ نون کا ایک کوئی جینوین کارکن کیوں کہ ایک سیاسی جماعت ہے اس کا کوئی جینوین کارکن جا کے یہ سوال اٹھا سکتا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ تو پارٹی فنڈ میں پیسے دیئے گئے تھے تو یہ تو پارٹی فنڈ میں نے خود بھٹ کی اور تیسرا آپ پہ ایک اہم سوال تھا بیسوالہ جی بیسوالہ میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چال رہا ہے شباز شریف صاحب موٹر سائکل پر دودھ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کی ٹیکس ریٹرنز میں انہوں نے کچھ اگری انکم میں اور کچھ انہوں نے فارمنگ کی انکم میں پیسے دکھائے تھے کروڑوں کی مد میں تو جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے تکہا جی کہ بلکل میں بڑی بحثے رکھی ہوئی ہے اور میں ایت پہ وہ بیچتا بھی ہوں اور دودھ بھی ہوتا ہے جس کے بعد جب اس کو اس سٹیٹمنٹ کو کنفرم کرنے کے لیے ملازمین اور ریونیو ڈیپارٹمنٹ جس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ سات آٹھ بیسے ہیں اب سات آٹھ بیسے میں سے آپ نے کتنا دودھ نکال لے جو آپ اس کو کروڑوں میں بیچ رہے ہیں تو یہ تو اُڈ کا کوئی جواب نہیں تھا یہ بسیکلی وہ کیش انفلو ہے اکاؤنٹس کے اندر جس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنی کوشش کی اب میرے بھائی سوال آپ آپ کہتے ہیں کہ اربوروے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے نہیں نہیں آپ کوئی سوال دو کرنا تھا نہیں وہ لازم ہوگا اب اس کے ساتھ اور بیٹ ہے اربوروے کی ٹرانزیکشن فرنٹ سامپلوں میں ہوئی ہے آپ یہ بتائیں کیا اس بات کا تائم کیا گیا ہے کہ وہ پیسہ خزانے سے لٹا ہوا پیسہ تھا یا کالا دنتا جس کو ٹیکس جو ہے وہ ادا نہیں کیا گیا پہلے لوگاں سوال کرنا چاہتا ہے جو نے آپ کو پہلے بھی کیا آپ ایک تر کہتے ہیں کہ کمانی میں ایک رول مجھول ہے جس کا فائدہ کسی نہ کسی طرح سے جو مزمان ہوتے ہیں انہیں پہن جاتا ہے